اس وقت پورے ملک میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ذریعہ احتمام سالانہ امتحانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے نکل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے چیٹنگ کی کیا صورتحال ہے طلبہ کیسے بیٹھتے ہیں یہ پورا نظام کیسے بنتا ہے یہ پیپر جو ہے وہ تو کہاں چھپتے ہیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا اس سال ہمارے سینٹرز کی تعداد ہے دو ہزار آٹھ سو اٹھالیس ان کو امتحان شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ قبل یہ پہنچتا ہے اچھا وہ پندرہ سے بیس افرات کی ٹیپ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری خلائی مکلوق ہے پوری تاریخ میں پیپر لیک کتنے ہوئے وفاق کی تاریخ آئیے ذرا آگے چلتے ہیں ان کا نظام دیکھتے ہیں کیا نظام میں یہ کیا ہے مولانا طلعہ رمانی صاحب جو آپ نے مجھے فائل دی ہے اس وقت اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے ہمارا وہ لفافہ اور تھیلہ جو ہمارے یہاں سیل پی کے آتا ہے اب آپ دیکھیں یہ اس کو کھولا کہاں سے گیا ہے یہاں سے کھولا گیا ہے اور جو یہ سلائی ہے اس کی یہ سلائی اور اس سلائی کے ساتھ اگر اس کو آپ کا کیمرہ زوم کر کے دکھائے اس پر ہماری یہ اسٹیمپ لگی ہے وفاق المدارس کی کہ جب یہ جس سینٹر میں پہنچتا ہے تو نکران آلہ اس پورے سیل پیک بندل کو سب کے سامنے دکھاتا ہے دکھانے کا پابند ہے اچھا اس کے اندر جو ہے پھر یہ لفافے ہوتے ہیں پچھس طلبہ پر ایک نکران ہوتا ہے پوچھتے ہیں کہ وہ بچہ کون سے درجے کا ہے پھر یہ اپنے دائیں بھائیں کسی سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تاریویرم غیر ملکی تھا وہ غلطی سے لے کر آئے تھا تو اس کے متعلق پر یہ تھا کہ اسی دن اس کا پرچہ کا لدم کرار دیا گیا تھا پرچہ ہی کا لدم ہو گیا ہماری ہر سینٹر کس طرح کے نقشہ ہوتا ہے اس نقشے میں یہ جو کلر آپ دیکھ رہے ہیں مختلف کلرز کے ساتھ اس کو درجے کو منشن کیا ہوا ہے بناتے لگا کے سب راستوں کو بند کیا گیا داخلے کا صرف ایک ہی راستہ ہے ایک زمانہ وہ نہیں کزرہ تھا جب اسری علوم پر ان مدارس میں بڑی سخت قسم کی پابندیاں تھی تو اب یہ تبدیلی انقلاب کیسے آیا بہت کچھ بدل گیا ہے لیکن حملی بدلے اس طرف اس کی پکچر لگی ہوئی ہے یہ جب آئے گا تو اس کو یہ سلپ یہ لانا ضروری ہے یہ دیکھنے میں عجیب سا لگ رہا ہوگا مشکل کام ہے مطلب ابھی سینٹر میں پانچ سو کے غریب طلبہ اس وقت امتحان دے رہے ہیں ہر طالب علم کی جوابی کاپی کا ایک نمبر ہے ایک سیریل نمبر ہے اور وہ سیریل نمبر بھی یہاں پر لکھا ہوتا ہے تو یہ اگر کاپی قدانہ خاصتہ چلی بھی گئی تو یہ پرچہ اس کا کل ادم ہو جائے گا کسی کا کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے وہ دیکھ لے گا یہ تو میرا بھانجا بتیجا میرا چھوٹا بھائی ہے اور ظاہرے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ تو وہ اس کے ساتھ ہمدردی کا نرمی کا معاملہ کر سکتا ہے اس حوالے سے درجہ متوسطہ کے طلبہ کرام ان کے پرچے کا دورانیاں تین گھنٹے ہیں آدھا وقت ہو چکا ہے اگر کسی طالب علم نے پرچہ حل کیا ہے تو اپنا پرچہ جمع کرا سکتے ہیں آپ کی عمر کیا ہے اس ایج میں طالب علم میں 56 سال کا ہوں جی آمیر بھائی یہ اب یہاں پر وہ اعلان ہو رہا ہے پرچے وصولی کا ان کا ٹائم دو گھنٹے پورا ہو گیا یہ آ رہے ہیں اب یہ یہاں پر یہ وصول کر رہے ہیں جہاں بھی کافی چیک کر رہے ہیں آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اتنے کام میں خیانت نہیں کر سکتے تو وہ اگر ان کو ملک کی باگ دھوڑ دے دی جائے یا ان کو کسی عالی عودوں پر فائز کر دی جائے تو وہ کیس کیوں کر کے وہاں پر جا کر خیانت کر سکتے جو اتنے چھوٹے سے کام میں بھی اماندرد و دیانت سے کام لیتے ہیں دنیا آن لائن پر چلی گئی ہے چیزیں بہت ساری ڈیوائسز پر آ گئی ہیں لیکن وفاق کی کسی طالب علم کو آج بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ملتان رجوع کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے وفاق المزارس کے امتحانی نظم کے حوالے سے مختصرا یہ کہوں گا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے کہ کراچی سے پشاور کوئٹا سے گلگت چترال تک ایک ہی وقت میں ایک ہی دن پر شروع ہونا ایک آخری سوال ڈگری کی ویلیو کا بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ وفاق کا جو فاضل ہوتا ہے وہ کیوں ڈائریکٹلی کسی دیگر اداروں میں وہ ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہوتا سوال تھوڑا سا پرسنل ہے آپ اس کا جواب دینا چاہیں نہ دینا چاہیں مجھے ابھی مختلف سینٹرز کے وزٹ کو دوران جب میں نے سوال کیا کہ یہ جو نگران عملہ ہوتا ہے جو سارا پورے ہفتے اس کی نگرانی کرتا ہے یہ پھر جا کر مارکنگ کرتا ہے ان کو محافظہ کیا دیا جاتا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ نگران حالہ شاید 6060 روپے اس طرح کچھ تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے اس کے دور میں یہ یعنی کیسے اس کو دیکھنا ہے